بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کے 53 برس بعد بھی اس سوال کا جواب نہیں مل پایا کہ کیا ان کی موت طبعی تھی یا ان کو قتل کیا گیا فاطمہ جناح کا انتقال پورسرار حالات میں 9 جولائی سن 1966 کو ہوا ان کی اچانک موت کی خبر نے ملک و قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا فاطمہ جناح کی موت پاکستانی عوام کے لیے ایک عجب کہانی تھی حالات و واقعات کے پیش نظر عمومی تاثر یہی تھا کہ محترمہ کی موت طبعی طریقے سے نہیں ہوئی بلکہ انہیں قتل کیا گیا جنوری سن 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے فاطمہ جناح کی موت کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سامات کے لیے دائر کی اس حوالے سے اخبارات میں شائع خبر کے مطابق ایڈیشنل سٹی میجسٹریٹ ممتاز محمد بیگ نے غلام سرور ملک کی دفعہ 176 زابطہ فوجداری کے تحت درخواست کی سامات کے لیے 17 جنوری سن 1972 کی تاریخ مقرر کی غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں اور محترمہ فاطمہ جناح سے مجھے بے انتہا عقیدت ہے مرہومہ قوم کی معمار اور عظیم قائد تھی انہوں نے تمام زندگی جمہوریت اور قانون کی سربلندی کے لیے جدو جہد کی سن 1964 میں جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تو وہ عوام کی امیدوں کا مرکز بن گئے وہ اس ٹولے کی راہ میں جو ہر صورت اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا تھا ایک بڑی رکاوٹ تھی اور یہ ٹولہ ہر قیمت پر ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا سرور نے موقف اکتیار کیا کہ آٹھ جولائی سے انیس سو سٹھ سٹھ کو محترمہ فاطمہ جناح رات کے گیارہ وجہ تک ایک شادی کی تقریب میں شریک تھی اور وہ ہشاش بشاش تھیں جبکہ نو جولائی کو اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ مادر ملت انتقال کر گئی ہیں ان کی تجہیز و تقفیم کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں سپردخواہ کرنے تک ان کے آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئے اس دوران جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے ان پر لاتھی چاہت کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئے اس وقت یہ افاہیں بھی عام تھیں کہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور ان کی ایک آنکھ پر نیل پڑا ہوا تھا لیکن ان افاہوں کو دوا دیا گیا غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا کہ مجھے یہ تشویش رہی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو بعد ازاں حسن شیخ اور دیگر معزز افراد نے اس سلسلے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور یہ معاملہ ملکی اخبارات میں نمائی سرکیوں کے ساتھ شائع ہوا اور اس پر اداری بھی لکھے گئے اگست سن 1971 میں ایک مقامی اردو روزنامے میں ایک خبر شائع ہوئی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے اس خبر میں غسل دینے والوں کے بیانات بھی شائع ہوئے جس میں ہدایت علی ورف کلو غسل نے کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ پہ رہی تھی غسل نے کہا تھا کہ محترمہ کے خون آلود کپڑے اس کے پاس موجود ہیں لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایت کی گئے اس کے علاوہ اس معاملے کی دیگر غسلوں نے بھی تصدیق کی تھی غلام صرف اور ملک نے اس سلسلے میں اخوارات کی کوپیاں بھی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کی انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات کو بروعکار لاتے ہوئے مذکورہ والا حقائق کی روشنی میں عدالتی تحقیقات کروائے اس مقدمے میں اختر علی محمود ایڈوکیٹ پیروی کر رہے تھے اگرچہ اس کیس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا لیکن اس سانحے کے کئی اشرے گزرنے کے بعد بھی اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں 22 جلائی سن 2003 کو روز رامہ نوائی وقت میں سابق اٹرنی جنرل اور محمد علی جناح کے اعزازی سیکرٹری شریف الدین پیرزادہ نے لکھا تھا کہ فاطمہ جناح کی طبعی طور پر موت واقع نہیں ہوئی تھی بلکہ مادر ملت کو ان کے ملازم کے ذریعے قتل کروایا گیا تھا پیرزادہ کے مطابق فاطمہ جناح کی رہلت کے بعد ان کے بھانجے اکبر پیر بھائی مومبی سے کراچی ہے جب انہوں نے مس فاطمہ جناح کی وفات کے اسباب کے بارے میں عالی حکام سے پوچھا تو وہ انہیں متمن نہ کر سکے انگریزی روز رامہ ڈان میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک اور انٹرویش آیا ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ قائد عظم کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے ایوب خان سے کہا تھا کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے مگر تحقیقات کے لیے اکبر پیر بھائی کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی واضح رہے کہ اکبر پیر بھائی بھارت کے ایک امتاز وقیل تھے اور شریف الدین پیرزادہ کے بقول انہوں نے اپنے طور پر تحقیقات کر کے یہ نتیجہ اخص کیا تھا کہ ان کی خالہ کا قتل کیا گیا اکبر پیر بھائی نے اس حوالے سے ایوب خان سے پیرزادہ کی موجودگی میں ملاقات بھی کی تھی شریف الدین پیرزادہ نے نوائی وقت کے لیے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی انکشاف کیا کہ جب فاطمہ جناح کی وفاد کے محرقات جاننے کے لیے وزیر داخلہ قاضی فضلاللہ نے انکوائری کمیٹی قائم کی تو یہ بات سامنے آئی کہ محترمہ کی گردن کے قریب چار انچ لمبا ایک زخم تھا جسے موت کے بعد سیدھیا گیا تھا اس کے علاوہ ان کے جسم پر کئی چوٹوں کے نشانات بھی پائے گئے تاہم ممکنہ عوامی غیظ و غضب کو مدنظر رکھتے ہوئے اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا مصنفہ سائرہ حاشمی نے بھی اپنی کتاب ایک تاثر دو شخصیات میں فاطمہ جناح کی موت کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائیں ہیں انہوں نے دکھا کہ آٹھ جولائی سن انیس سو سٹھ سٹھ کی شام فاطمہ جناح نے میر لائکلی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی جہاں وہ ہشاش پشاش تھیں فاطمہ جناح کے گھریلو ملازم سلیم کے بیان کے مطابق مادر ملت نے شادی سے واپسی پر کہا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے لیکن انہوں نے کچھ پھل کھائے اور پھر قصر فاطمہ کی بالائی منزل پر سونے چلے گئے محترمہ کا اصول تھا کہ وہ روز صبح اٹھ کر چابیاں نیچے برامدے میں پھنکا کرتی تھی جس سے ملازم کمنوں کے تعلق ہوتے نو جلائی کے روز مقررہ وقت تک چابیاں نہ آئیں تو گھر کا ملازم پریشان ہوا اس کو تشویش لاحق ہوئی اسی اصنا میں ان کی ملازمہ بھی ڈیوٹی پر پہنچ گئی صورتحال کا پتہ لگنے پر اس نے کہا کہ خدانہ خاصتہ محترمہ کی طبیعت خراب نہ ہو وہ بھاگتی ہوئی قصر فاطمہ کے نیچے والے کمرے میں گئی جہاں چابیوں کا ایک اضافی گچھا رکھا تھا اتفاقا ان میں سے ایک چابی محترمہ کے کمرے کو لگ گئے اس دوران سر غلام حسین ہدایت اللہ کی اہلیہ کو بھی بلوایا گیا چنانچہ جب ان لوگوں نے محترمہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو فاطمہ جنہ کو مردہ پایا ایسے میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ رات کو ہشاش بشاش نظر آنے والی فاطمہ جنہ نیند کے دوران ہی کیوں کر انتقال کر گئی اس زمانے میں کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے سرکردہ رہنما نوابزادہ نصر اللہ خان نے بھی بارہا یہ کہا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو قتل کیا گیا ہے نصر اللہ خان کا موقف تھا کہ آئی جی پولیس نے مادر ملت کے قتل پر جان بوجھ کر پردہ ڈالا ان کے مطابق سابق سیکرورٹی خارجہ میاں شہریار خان کی والدہ جو کہ فاطمہ جنہ کی بہترین دوست تھیں اس حوالے سے بہت سے حقائق جانتی تھی بعد ادا شہریار خان کی والدہ نے بھی اپنی یاد داشتیں لکھیں تو انہوں نے بتایا کہ فاطمہ جنہ کی موت کا سرقاری سبب دل کا دورہ بتایا گیا تاہم ان کے حالات زندگی کے مطالعے سے یہ بات کبھی بھی سامنے نہیں آئی کہ وہ کبھی عارض قلب کی مریضہ رہی ہیں اس بنیاد پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو قتل کیا گیا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں فاطمہ جنہ کے گھر گئی تو وہ مردہ حالت میں تھی اور ان کے اردگل برف کے بلوکس رکھے ہوئے تھے فاطمہ جنہ کے چہرے پر نیلے رنگ کے دھبے تھے خاص طور پر بائی آنکھ کے قریب علاوہ عظیم آدر ملت کی بیڈ شیٹ پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ خون ان کی آنکھ ناک یا مو سے نکلا تھا کراچی کے کئی مہاجر رحمہ آج بھی یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ فاطمہ جنہ کو موت سے ایک رات قبل شادی کی تقریب میں زہر دیا گیا جس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ کر دم توڑ گئے تاہم اس زمانے کے اخبارات میں یہ خبریں بھی شائع ہوئیں کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو ایوب خان کے گماشتوں نے ان کے ذاتی ملازم کے ذریعے قتل کروایا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا